ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا و عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل ساتھیوں میرے پیارے اسٹوڈینٹس میں ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ اسٹوڈینٹ چاہے نیٹ کے ہوں چاہے نیٹ کی آپ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی کمپیڈیشن کی آپ تیاری کر رہے ہیں یا پھر نوکری کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی یا جی آئی سی لیکچر آر کسی بھی چیز کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ اسٹوڈینٹ ہیں تو ان کے لیے بہت ہی ضروری بہت ہی اہم معلومات ہیں یہ نوٹیفیکیشن ہے اس ٹائم پر اس وقت جو ہے وہ پردھان منطلی جی کی یوجنہ چل رہی ہے یہ شرم کارڈ جو ہے یہ شرم کارڈ جو بن رہا ہے اس میں یہ یوجنہ کے تحت آپ گورنمنٹ کی کوئی بھی یوجنہ آئیں گی یا کوئی بھی لاو آئے گا تو ان کو ملے گا تو یہ کارڈ بن بایا جا رہا ہے یہ آن لائن ریجسٹیشن ہو رہا ہے اور آپ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی دکان پر جا کے آپ کربا سکتے ہیں لیکن ایک بہت ہی اہم جو بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈینٹ ہیں کس کو یہ بن بانا چاہیے اور کس کو نہیں بن بانا چاہیے یہ بات بہت ضروری اور بہت ہی اہم ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کس کو بن بانا ہے کس کو نہیں بن بانا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کمپیڈیشن کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ اچھی نوکری کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی وحدے پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کارڈ نہیں بن بانا ہے اس لیے نہیں بن بانا ہے کیونکہ اس کارڈ کی بجھا سے آگے دکت کھڑی ہو سکتی ہے سمسیہ کھڑی ہو سکتی ہے ابھی آپ لالچ میں پانسو روپے ماہ دینے کے لیے جو کہہ رہے ہیں مہینے میں پانسو روپے دینے کے لیے کہہ رہے ہیں پردان منتری جی اور اس کے علاوہ اس کی جو یہ اوجنائے ہیں وہ ملتی رہیں گی لیکن اگر یہ آپ نے کارڈ بن با لیا پانسو روپے مہینے کے لالچ کے چکر میں تو آپ بعد میں ہو سکتا ہے اسے آپ ابھی تو کوئی آفسن ایسا نہیں آ رہا تھا آپ اس کارڈ کو بن بانے کے بعد آپ کینسل کر دیں ہو سکتا ہے آپ کینسل بھی نہ کر پائیں اور اگر آپ نے یہ ریجسٹریشن کربا دیا تو آپ باقاعدہ طور پر گورمنٹ کے نظر میں آپ ایک شرمک ہیں آپ ایک مزدور ہیں اور مزدور کی لشٹ میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کو ٹک بھی اس میں کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کیا مزدوری کر رہے ہیں کون سا روزگار رکسہ چلا رہے ہیں ٹیکسی چلا رہے ہیں یہ آپ کو اس میں ٹک کرنا پڑے گا تو آپ مزدور کی لشٹ میں جب کھڑے ہوں گے بعد میں بیکنسی آیا گیا اور پھر آپ اس کو نکل بیکنسی میں پاس ہونے کے بعد جب آپ پہنچ جائیں گے نوکری کے لئے جوائننگ کے لئے تو یہ بہت بڑی سمسیاں کھڑی ہونے والی ہے اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اسٹوڈینٹ ہیں ہائی سکول میں ہیں انٹر میں ہیں کیونکہ اس میں تو سولہ سال سے لے کر پچاس پچپن سال تک کا کوئی بھی شخص اپنا ریجسٹریشن کروا سکتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو اسٹوڈینٹ ہیں جو سولہ سال سے اوپر ہیں لالچ میں وہ بھی کروا لے رہے ہیں انٹر میں پڑھ رہے ہیں ہائی سکول میں پڑھ رہے ہیں بی اے کر رہے ہیں ایم اے کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی اور کر رہے ہیں تو آپ کو بھی نہیں کروانا ہے بہت سے اسٹوڈینٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کروا لیا ہے تو کیا ہمارا اسکالرسٹری پائے گا یا نہیں آئے گا وظیفہ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ لیجئے پہلے کہ اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں اسکالرسپ میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ہے لیکن آگے چل کے ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو سمسیاں کھڑی ہو سکتی ہے یا اسکالرسپ میں بھی کھڑی ہو سکتی ہے تو آپ اگر برائے مہربانی اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں تعلیم علم ہیں چاہے ہائی سکول کے ہوں چاہے انٹر کے ہوں چاہے بی اے کے ہوں آپ کہیں پر بھی تیاری کر رہے ہیں نوکری کے لیے کر رہے ہیں نوکری کرنا چاہ رہے ہیں سرکاری گورنمنٹ تو آپ پھر اس کارٹ کو نہ بنوائیے پانچ سو روپے کے لالچ میں آپ بنوائیں گے اور آگے چل کے آپ اس کارٹ کو کینسل نہیں کروا سکتے ہیں گورنمنٹ کے پاس پہلے سے ہی ڈیٹا آپ کا موجود ہو جائے گا کہ آپ ایک شرمک ہیں مزدور ہیں تو اب بس یہی ایک بہت ہی ضروری انفارمیشن تھی جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا کیونکہ میرے چینل پہ بھی بہت اسٹوڈنٹ ہیں اور میرے پاس پڑھنے جو آتے ہیں وہ بھی بہت اسٹوڈنٹ ہیں میں ان کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس میں موالگے میں مت پڑھئے اور آپ اپنا کارٹ مت بنوائیے آپ یہ صرف مزدوروں کے لیے ہیں مزدوروں کو بنوائنے دیجئے آپ پانچ سو روپے کے لالچ میں ایک بڑی دکت میں پہنچ جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے خیر ٹھیک کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا بس یہی ایک بہت ضروری انفارمیشن تھی اب آگلے ہمارا جو سلسلہ چلاتا اسی پہ ہم لوگ بات کریں گے شکریہ